ہائی لائٹر کو کس طرح سے اور اچھا بنائے جائے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ایک ہائی لائٹر سے ہم دھیر سارے کلرز کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ڈوز پورڈر ایسی چیز ہے جو ہمیں میک اپ کے بعد بہت ہی اچھا گلو دیتا ہے یہ بھی آج میں آپ کو بنا نہ بتاؤں گی کہ وہ ہم خود سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئیوں ہائی لائٹر کے اوپر کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس اتنے سارے ہائی لائٹر نہیں ہیں جس طرح سے میرے پاس ہیں کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے بہت سارے ہائی لائٹرز کی ضرورت پڑتی ہے میں چھوٹی بڑی جتنے بھی ہائی لائٹرز ہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اٹھا لیتی ہوں سب سے پہلے جی ہے ایک نمبر ون میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے گولڈن سا یہاں پر ہائی لائٹر لیا یہ کرسٹین کا ہائی لائٹر ہے تو اس کو لگے کر خالی بریش پہ میں نے کچھ بھی پلائی نہیں کیا تو دیکھیں ہاتھ پہ پہ پلائی کیا اپلائی نہیں رسے اپلائی نہیں کیا پہ میں نے ونگر رسے کا پلائیں گیا تو اتنا سرไป کی اپلائی نہیں گا اچھا جب انمیں فنگر کے ساتھ اپلائی نہیں کریں کرسٹین اپلائی نہیں گا grading شوٹی کی اور سکر کی اپلائی نہیں آئے اچھا آپ لوز وونگر کا مع victor بھی سکتے ہیں ورز وارٹر بھی لے سکتے ہیں روز وارٹر بھی وہی کام کرتا ہے آپ کے ہائی لائٹر کے ساتھ تو یہاں پر جی میں نے پھر دوسرا ہائی لائٹر لیا دوسرا لے کر بھی میں نے آپ کو اچھے سپلائی کر کے بتایا اور اس کی بھی پگمنٹ دیکھیں کتنی زبردست ہے اب تیسری میں پھر سے ایک اور ہائی لائٹر لوں گی یہ بھی کرسٹین کا ہے اب اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں لینا ہے تھوڑا سا الویرا جیل اور آج میں آپ کے لیے جو بنا رہی ہوں ہائی لائٹر وہ بہت ہی زبردست اور کریمی ہائی لائٹر ہے یہاں پرٹی پھر میں نے پنک کلر کا جو ہائی لائٹر ہے وہ لیا اور اس کو لے کر جو بلش ہائی لائٹر ہے اس کو لے کر اس میں ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم کر لیں گے مکس اور یہ کریمی کسن کا جو ہائی لائٹر ہے ہمارا تیار ہو جائے گا اس کی بھی جو پگمنٹ بہت زبردست آئے گی اب ہم نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اپلائی کر کے بھی بتا دیا آپ کو نظر آ گیا ہے کہ کتنا خوبصوری یہ ہائی لائٹر لگا ہے اب دوسرا جیس میں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ایڈ کروں گی جو آپ کے ہائی لائٹر کو فکس کر دے گا جو بلکل ڈائے ہونے کے بعد اڑے گا نہیں اور آپ کے فیس پہ فکس رہے گا آپ نے لینا ہے یہ میکپ فکسر اس کو دو دفعہ اس میں سپری کر لینا ہے پھر آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ نے اب اپلائی کریں گے آپ اپنی آئیس پر بھی اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈرائی ہونے دیں تو دیکھیں آپ کا ہائی لائٹر جو آئیس کے اوپر ہے وہ بھی کہیں نہیں جائے گا ٹھیک اگر آپ کے اب رو بون پہ بھی اس طرح سے ہائی لائٹنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح سے کاشی کرتا ہے تو آپ یہ والا ہے کہ ضرور کیجئے گا اس کو میکپ فکسر کے ساتھ تو آپ کا ہائی لائٹر فکس ہو جائے گا پھر میں نے لیا جی سلور سا ہائی لائٹر اس کے ساتھ ہم کلر کو چینج کریں گے یہاں پر میں نے پنک کلر لیا جب آئی شیڈو پیلٹ میں سے اس کو لے کر جب اپلائی کیا تو دیکھیں ہمارا جو پنک کلر کا ہائی لائٹر وہ بن گیا اور ہم گھر بیٹھ کر ہی ایک ہائی لائٹر سے بہت سارے ہائی لائٹر بنا سکتے ہیں پھر میں نے سلور کو اپلائی کیا ہائی لائٹر کو اس کے اوپر گولڈن کو جب میں نے اپلائی کیا تو دیکھیں وہ ایک شیمپین کلر بن گیا بڑا کی خوبصورت جو آج کل ویسے بھی جو شیمپین کلر ہے وہ ہماری سکین پر بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے پھر میں نے سلور ہائی لائٹر لے کر اس میں اورنج کو ایڈ کیا تو وہ پیچی ہائی لائٹر بن گیا اور یہاں پر میں نے بہت سارے آپ کو ہائی لائٹر کے طریقے بتائیں اور آپ خود اس طرح سے دیکھیں ایک ہائی لائٹر سے کتنے سارے ہائی لائٹر بنا سکتے ہیں یہاں پر جی جو تیسرا نمبر کا ہے اس میں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمیں چاہیے لوز پورڈر اس لیے چاہیے کہ ہمیں بنانے ہی اپنی بیس کو گلو ٹھیک ہے یہاں پر میں چھوٹو سا ہائی لائٹر لے رہی ہوں یہ پورڈر فور میں ملتا ہے بزار سے عام مل جاتا ہے زیادہ مہنگا بلکل نہیں ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی پلائے کریں گے تو اس کی پیگمنٹ بہت زبردست آئے گی لیکن یہ اُڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ انہیں اس کو جب بھی پلائے کرنا ہے سیلر کے ساتھ پلائے کرنا ہے یا میکپ فکس کر کے ساتھ پلائے کرنا ہے تو یہ آپ کا فکس رہے گا یہاں پر جیو لوز پورڈر میں میں نے تھوڑا سا سلور سا ہائی لائٹر سلور گولڈ ہائی لائٹر ہے لوز والا اس کو پلائے کر دیا اس کو مکس کر دیا ساتھ پنک جو بلاش آن ہائی لائٹر ہے اس کو پلائے کرنے کے بعد اور آپ کی بیس بلکل بھی کیکی نہیں بنتی یہاں پر جی ہمیں آپ کو بتاؤں گی کہ بی بی کریم کو ہم کس طرح سے گھر پر بنا سکتے ہیں گلو تاکہ ہماری جو بی بی کریم ہے وہ اس طرح سے ہوکہ شائنی لگے ہماری سکین گلو کرے یہاں پر تھوڑا سا موسٹریزر زیادہ ڈل گیا تھا تو میں نے نکال لیا پھر ہمیں چاہیے جی ارواز یوکے کا سن بلوک ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے آپ وہ ایڈ کر لیں میں نے اس میں ایڈ کر لیا پھر میں نے لی جی میس روز کی فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن ہم نے بلکل تھوڑی سی رکھنی ہے زیادہ بلکل ایڈ نہیں کرنی وہ اس لیے کیونکہ ہمیں بیس بلکل نہیں بنانی یہاں پر جی میس روز کا ہی میں نے ہائی لائٹر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے ہائی لائٹر اس کی کوریج بوم ڈاٹ کوم ہے اتنی زبردست ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر یہ سارے چار سو کی پرائز میں مل جاتا ہے یہ سیور گولڈ سا ہے اور بہت زبردست اس کا شیڈ ہے اس کو لے کر میں نے مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں نے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گی اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی سیلر جو ہماری جو ہم گلیٹر کو جب اپنی آئیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے گلیٹر کو فکس کرتا ہے اس کے صرف دو ڈاپس ہم نے اس میں ایڈ کر لیا وہ ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ ہماری جو بی بی کریم ہے وہ بھی وارٹر پروف بنے اور لانگ لاسٹنگ بنے کی اس سے ہمارا ٹائم کافی گزرد ہے جب ہم اپنے فیس پر اپلائی کریں دیکھیں اس سے بہت اچھا ہے کہ گلو آپ کے فیس پر ملے گا اچھا جب میں نے پہلے بنائی ہے اس میں تھوڑا سا کم میں نے ہائی لائٹر اپلائی کیا جن کو زیادہ ہائی لائٹر بلکل پسند نہیں ہے وہ اس طرح سے کر سکتے اس میں کم ایڈ کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ گلو اپنے فیس پر پسند ہے وہ تھوڑا سا اور جب ہائی لائٹر کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کی جو بی بی کریم ہے وہ بہت گلوئی سی اور بہت خوبصورت بنے گی اور آپ کی سکین بہت شائن کرے گی گلو کرے گی جس طرح کی آپ کو چاہیے اور آج کل فیشن بھی ہے جی ہرے ہمیں کیکی بھی اس بلکل اچھی نہیں لگتی ہر کوئی مانگتا ہے کہ ہمیں جی بی بی کریم بھی ہو تو ہمارے فیس پر گلو ہے اس طرح سے بنا کر آپ رکھ لیں اور اپنے فیس پر اپلائی کریں کیسے لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو جاتے میرے چینل کو آپ نے کر دینا ہے سبسکرائب لائک اینٹریئر پھر ملوں گی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ